ہالیلویا کوئی آپ کا سہاک نہیں ہے آپ اکیلے ہیں آپ کمزور ہیں نربل ہیں اور سوچ رہا ہے ہائے اس دنیا میں کون میرے لئے لڑے گا کون میرے ادھکاروں کے لئے بولے گا یاد رکھی میرے پری بھائی میری پری بہن یشو مسیح آپ کی لڑائی لڑے گا نرگمن چودہ چودہ میں اس کے وچن میں کہا ہے پرمیشور ہمارا اور سے ہماری اور سے لڑے گا حالیلویا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرانے نیام میں بڑی سندر بات دی ہوئی ہے سچی گھٹنا ہے ابراہم کے جیون میں ابراہم وہ ویکتی تھا جو پرمیشور کا بھائی رکھتا تھا پرمیشور کی آگیاں مانتا تھا اور پرمیشور پر بھروسہ رکھتا تھا حالیلویا جب وہ جہاں رہ رہا تھا اس دیش میں عقال پڑا تو اتپتی بارویہ دھائی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مصر دیش میں آیا مصر دیش میں آکے وہاں پر وہ رہنے لگا پردیش میں رہنے لگا وہاں کوئی اس کا جان پہچان کا ناتر استدار اس کے دیش کے لوگ نہیں تھے انجان پردیشی تھا اور اس کی پتنی بھی سارا بھی اس کے ساتھ آئی اور سارا جو تھی بڑی خوبصورت تھی سندر تھی تو ابراہم نے بولا سارا کو کہ سارا جب ہم آتے یہ پردیش میں یہ مصر میں اور انجان لوگوں کے بیچ میں ہم یہاں پردیشی ہیں تو ہم یہ بولیں گے کہ ہم بھائی بہن ہیں کیونکہ ہم لوگ بولیں کہ ہم پتی پتنی ہیں تو مجھے مار ڈالیں گے کیونکہ تم بہت سندر ہو اور تم سے راجہ اس کے سینہ پتی راج کمار لوگ شادی کر لیں گے کر کے تو میری جان خطرے میں ہے اس لیے ہم ایک دوسرے کو بھائی بہن کہیں گے اور ایسا سارا بھی مان گئی اور وہ دونوں آ گئے مصر میں دہنے لگے کچھ دنوں بعد مصری لوگ سینہ پتی لوگ بڑے بڑے وادھکاری فیرون راجہ کے راج کماروں کو فیرون کو بات پتا چلی ارے یہ پردیسی آیا ہے اور اس کی ساتھ جو مہلہ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے سندر ہے تو فیرون راجہ نے کیا کیا اس کو اپنے محل میں بلا لیا اس کو اپنے محل میں بلا لیا سوچئے اور ابراہم کو کیسا لگا ہوگا اس کی پتنی کو وہ راجہ اتنا سامر تھی اتنا مائٹی سٹرونگ پاورفل راجہ نے رکھ لیا اپنے گھر میں اپنے محل میں ابراہم کی تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہوگی وہ بڑا اپنے آپ کو بے سہارا اوہ کمزور اور نربل محسوس کر رہا ہوگا ہائے میں اکیلا ہوں کون میرے ادھکار کے لئے لڑے گا وہ رو رہا ہوگا پرنتو ہالیلویہ دھنواد عیشو کا یشو ہماری پکار کو سنتا ہے بھجن سہیتہ بائیس اور اس کے چوبیس پہ وچن میں لکھا ہوا ہے وہ دکھی کی پراتھنا کو تجھ نہیں جانتا اس کی پکار کو وہ سنتا ہے ہالیلویہ بھجن سہیتہ چوتیس اٹھارا میں لکھا ہوا ہے اوہ ہمارا یشو ٹوٹے من والوں کے بہت سمیپ رہتا ہے ہالیلویہ دھنواد یشو اور اس نے کیا کیا ہالیلویہ پرمیشور وہ نے ابراہم کی اور سے لڑائی کی ابراہم تو نہیں سہائے تھا پردیسی تھا اور وہاں کا فیرون راجہ اتنا سامرتی پاورفل امیر دھناڑیے اس کے سامنے ابراہم کچھ نہیں اس کی پتنی کو فیرون راجہ نے سامرتی راجہ نے رکھ لیا اپنے پاس اپنے محل میں اور ہو سکتا ہے وہ اس سے سارا سے شادی کرنے کا پلان بنا رہا ہوگا یوجنا بنا رہا ہوگا کہ میں دو ہفتے بعد ایک مہینے بعد میں شادی کروں گا کر کے اور بڑا اچھے سے بڑا بھوے آئیوجن کروں گا اور یہ سب کر رہا ہوگا پر ہم تو اسی بیچ لکھا ہوا ہے بیبل میں کہ اگر ہم پڑھیں گے بڑا سندر یہ اس کا ورنن دیا ہوا ہے اتپتی کی کتاب بارہ دھیائے دس سے لے کے بیس تک اتپتی بارہ دھیائے دس سے بیس تک اور اس کے سترہوے بچن میں لکھا ہوا ہے اتپتی بارہ سترہ میں بردہ لارڈ پلیگڈ فیرو ہندی میں لکھا ہوا ہے پرمیشور نے فیرون پر بھینکر وپتیاں ڈالی ہو سکتا ہے یہ وپتیاں جیسے ہی اس نے سارا کو جس دن لایا ہوگا اپنے محل میں اسی دن اس کے سر میں آنکھ میں پھوڑا ہو گیا ہوگا پھول گئی ہوگی آنکھ خون بہنے لگا ہوگا سر درد اس کا ہونے لگا ہوگا چھاتی میں درد اور پیٹ میں پیٹ پھول گیا ہوگا پیر میں درد ہونے لگا ہوگا ہو سکتا ہے ہڈیاں اپنے آپ ٹوٹ گئی ہو اور لکھا ہوا ہے اس کے پورے پریوار پر پرمیشور نے بھاری بھی پتی ڈالی وہ اچھمبت ہو گیا ڈر گیا اری میں نے یہ ستری کو لایا اور اسی سمائے سے میرا پھوڑا ہو گیا اتنا ٹیومر ہو گیا اور خون نکل رہا اتنا درد ہو رہا ہے میں درد کے احسینی درد ہو رہا ہے میں پریشان ہو گیا ہوں ہاتھ کو نیند نہیں آ رہی اور میرا بیٹا میری دوسری پتنی وہ لوگ بھی بیمار ہو گئے میرا بھائی میری بہن میری ماں میرے باپ وہ بھی بڑے پتیاں میں پڑ گئے بھینکر بھینکر ان کو درد پھوڑے ہونے لگے ہالیلویہ تو وہ وہ پرمیشور سے وہ پراتھنا اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو میں کیا ہوں وہ غلط ہے غلط ہے اور اس نے اسی سمجھے ابراہم کو بولایا اور بولا ارے تو نے یہ کیا کیا تو نے یہ کیوں نہیں بتا یہ تیری پتنی ہے لے جا لے جا اسی سمجھے لے جا اسی سمجھے لے جا اور اس نے سارا کو اوہ لٹا دیا ہالیلویہ اوہ فیرون سارا کو سپوائل نہیں کر پایا دیکھئے ہمارا پرمیشور کتنا سامرتی ہے کتنا مہان ہے یہ شو ہالیلویہ جو ہماری لڑائی کو لڑتا ہے جو نربل کی صحیتہ کرتا ہے جو سوشٹ ہے جو لوگ سوشن کا سامنا کر رہے ہیں دوز ہوار اوپریز دوز ہوار حریز دوز ہوار اففلکٹڈ ہالیلویہ دوز ہوار مسٹریٹڈ ٹورمنٹڈ ٹورچرڈ ٹربل پرمیشور یشو مسیح ان کی اور سے لڑائی لڑتا ہے کیا میرے بھائی کیا میری بہن آپ کے عدیکار کو کسی نے چھینی لیا آپ کی سمپتی کو چھرا لیا آپ کے عدیکار کو چھینی لیا آپ سے آپ رو رہے ہیں آپ کی اور کسی کوئی لڑنے والا نہیں یشو مسیح یشو مسیح آپ کا پیار کرنے والا یشو آپ کی اور سے لڑے گا وہ ابراہم کا پرمیشور آپ کا پرمیشور ہے وہ یشو مسیح آج کل یگانو ایک سا رہنے والا عبرانیو تیرہ آٹھ کے نسار نہ بدلنے والا پرمیشور آپ کی اور سے لڑے گا ہالیلویہ تھانکیو چیسس اور ایک اور بات دیکھیں گے ات پتی کی کتاب بیس واد دھیائے اس میں پہلے وچن سے ہم پڑھیں گے تو دیا ہوا ہے پہلے وچن سے اٹھارا وچن تک ات پتی بیس واد ہے پہلا وچن سے اٹھارا وہاں پر اوہ ابراہم پھر وہاں سے گرار نام کے دیش میں گیا اور وہاں پر اس کا راجہ تھا ابھی ملک اور وہاں پر بھی ابراہم نے سارا کو بولا کہ ہم اپنے آپ کو بھائی بہن بتائیں گے کیونکہ یہ دیئے میں بتاتا ہوں میں تمہارا پتی ہوں تو وہ جہ مار ڈالیں گے اور تم سندر ہو تو وہاں کا جو راجہ تھا گرار کا ابھی ملک اس کو پتا چلا ارے بڑی سندستری خوبصورت ستری آئی ہے پردیس سے اور وہ دونوں بھائی بہن ہے تو اس نے اپنے محل میں اس کو بلا لیا سارا کو ابراہم پھر سے رویا ہوگا پیڑی تھوا ہوگا پیڑا میں پکارا ہوگا چلایا ہوگا یشو پر میشور میری مدد کر بے سہاروں کے سہارا جو ہمپ جو ہلپ لیس ہے ان کے ہلپ حالیلویہ نی سہائک لوگوں کے سہائک یشو میری مدد کر اور لکھا ہوا ہے جس دن لے گیا سہارا کو اپنے محل میں راجہ ابھی ملک نے وہ سامر تھی وہ شکتی شالی راجہ اسی رات کو پر میشور نے جب وہ سو رہا تھا ابھی ملک درشن دیا اسے سوپن میں درشن دیا اور پر میشور لکھا ہوا ہے وہ رات کو سپنے کے دوارا حالیلویہ وہ راجہ ابھی ملک کے پاس آ گیا اور کہنے لگا تُو ایک مرتک منشی ہے کیونکہ جس کو تُو نے جس عورت کو رکھا ہے وہ کسی کی پتنی ہے اور اُت پتی بھیسوے ادھیا اس ساتوے وچن میں پر میشور نے کہا یدی تُو جو سارا جس عورت کو تُو نے رکھا ہے اپنے محل میں اپنی پتنی بنانے کے لئے یدی تُو اس کو نہیں لٹا ہے وہ ابراہم کو پردیسی کو تو یاد رکھ میں تیرے کو مار ڈالوں گا حالیلویہ کتنا مہان کتنا پریمی پر میشور ہے کتنا شکتی شالی پر میشور ہے ہمارا یشو مسی جو انجاتی راجہ ابھی ملک نہیں جانتا تھا کچھ پر میشور سچے پر میشور جیویت پر میشور کے بارے میں پرنتو یشو مسی جو انادی کال سے انند کال تک ہے ہالیلویہ سیہاسن پر ویراج مان جس کے ہاتھوں میں وہ پورے سنسار کا نیانترن میں ہے ہالیلویہ گاڈ is in کنٹرول ہالیلویہ چیس اس کرائیسٹ is in کمپلیٹ کنٹرول میرے بھائی میری بہین آپ نہ ڈریں آپ آپ کے آنسوں کو پوچھے گا اس نے ابراہم کے آنسوں کو پوچھا اور اتپتی بیسوے ادھیائے ساتوے وچن میں وہ سپنے کے دوارہ پر میشور نے ابھی ملیک انجاتی راجہ سے بات کی اور بولا اس کو ڈیت تھرٹ دیا موت کی دھمکی دی پر میشور نے کہا یادی تو سارا کو نہیں لوٹائے گا وہ ابراہم کو تو یاد رکھ میں تجھے مار ڈالوں گا اور پھر ابھی ملیک نے پشتاب کیا نہیں نہیں اس نے میرے کو بولا تھا وہ میری بہن ہے اور یہ سارا نے بھی بولا تھا وہ میرا بھائی ہے تو میں نے اپنی من کی شدتہ کے کارن ہالیلویا اپنے انٹیگریٹی کے کارن میں نے اس کو رکھ لیا تھا پتنی بنانے کے لیے میں ضرور اسے واپس کروں گا اور دوسرے دن صبح جلدی اٹھا راجہ ابھی ملیک اور اپنے سب کرمچاریوں کو بتایا کہ رات کو کیسے سچا جیویت پرمیشوا سرشتی کرتا جس نے ساری سرشتی کو بنایا ہے سوپن میں بات کی اور کہا کہ سارا کو لٹا دے وہ عورت کو لٹا دے وہ پردیسی ابراہیم کو اور پھر انہوں نے لٹا دیا ابھی ملیک نے ابراہیم سے کہا تُو نے کیوں نہیں جا اپنے سارا اپنی پتنی کو لے جاؤ لے جاؤ جلی لے جاؤ حالیلویہ میرے بھائی میری بہین کیا آپ کی سمپتی چھن لی گئی ہے کیا آپ کا سامان چوروں نے پڑوسیوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہے آپ کی کھیت پہ آپ کے مکان پر آپ کی پروپرٹی پر آپ کی دکھان پر آپ کے بزنس پر حالیلویہ نراشنا ہو یشو مسیح آپ کی اور سے لڑے گا یاکوب کا پرمیشور حالیلویہ سناوں کا یہوہ حالیلویہ جو سامرتی ہے جو شکتی شالی ہے حالیلویہ the lord is my light and my salvation of whom shall I fear the lord is the strength of my life of whom shall I be afraid when my enemy came to eat my flesh they stumble and fell حالیلویہ I will not fear حالیلویہ I will not fear میں ڈروں گا نہیں بجن سیتہ ستائیس ایک سے چوتھے بچن کی نسار پرمیشور میرا جیوتی ہے the lord the lord is my light and my salvation of whom shall I be afraid حالیلویہ whenever I am afraid I will trust in you Psalms 56 بجن سیتہ چپپن 56 میں لکھا ہوا ہے جب میں بہبیت ہوں گا میں اس کے وچن پر اس پر بھروسہ رکھوں گا حالیلویہ کیونکہ یہ شمسی آپ کے اندھکار کو اجیالے میں بدل دے گا میرے بھائی میری بہین حالیلویہ اس لئے نراش نہ ہو اور پھر اتپتی 20 وے ادھائی 17 وے اور 18 وے وچن میں لکھا ہوا ہے ابراہم نے پرمیشور سے پراتھنا کی اور پرمیشور نے اس کی پراتھنا سن کے ابھی ملک اس کی پتنی اور اس کے جو بھی دانسیاں تھی نوکرانیاں تھی ان کو چنگا کیا اور وہ پھر بچے پیدا کرنے لگیں کیونکہ 18 وے وچن میں دیا ہوا ہے اس پتی 20 وے اور اس کے 18 وے وچن میں کیونکہ پرمیشور نے ان کی کوک کو بند کر رکھا تھا کیوں کیونکہ اس نے سہرہ کے قارن جو ابراہم کی پتنی تھی حالیلویہ کتنا مہان پرمیشور ہے جو ہماری اور سے لڑتا ہے میرے بھائی میری بہین آپ کی اور سے لڑے گا آپ کی چاہے سمپتی کسی نے لوٹ لی ہو سمان چوری کر لیا ہو حالیلویہ آپ کی سیلری آپ کو آپ کی کمپنی والے نہیں دے رہے آپ کا بوس آپ کو پروموشن نہیں دے رہا ہے ریلیز نہیں دے رہا ہے ٹرانسور نہیں کر رہا ہے آپ کو پروموشن نہیں دے رہا ہے یاد رکھئے ایک ہے جو آپ کی آواز کو سنے گا اور آپ کی لیے لڑائی کو لڑے گا اس کا نام یشیو مسیح ہے آئیے اس کی ستوتی کرے آئیے اس کی جے جے کھار کرے وہ آپ کو حالیلویہ جے کے ادساؤں میں لے چلے گا اس کا نام یہوان نسی ہے حالیلویہ جو جے دیتا ہے the lord who gives us victory through jesus christ our lord پرمیشور آپ کو جے دے گا آپ کے آنسوں کو پوچھے گا آئیے ہم پراہت نہ کریں ایشو دھنواد آپ کے کو اپنے بیریوں کو جو ہم کو ستاتے ہیں جو ہم کو torture کرتے ہیں جو ہم کو oppress کرتے ہیں جو ہمیں دن رات ستاتے رہتے ہماری سمپتی چھین لیتے ہمارا عدھکار لے لیتے ہمارا سمان چوری کر لیتے ہم ان کو آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں پتا آپ ہماری اور سے لڑیے نرگمن چودہ چودہ کے نوس سات the lord will fight your battle you shall hold your peace ہاں پتا ہم شانت رہیں کیونکہ آپ ہماری لڑائی لڑیں گے دنیوا دنیوا ایشو 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 کے سامرتی نام سے مانگتے آمین آمین پرہو آپ سب کو مانگتے